السلام علیکم میری بائیس کیسے ہیں آپ لوگ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے اللہ پاک سب کو اپنے اپنے گھروں میں خوش آباد رکھیں ہماری بھی دعا ہے اور آپ بھی ہمارے لئے یہی سب دعا کریں اور آج بلوگ میں نے بنایا ہے دو دن کے بعد تو آج میں گئی ہوئی تھی تھا کام سے بڑی بہن کے گھر بڑی بہن کے گھر پر جیسے کہ آپ کو پتہ ہے میرے اببو بھی ہے طبیعت خراب تو میرے اببو مطلب ان کا وہاں ہسپیٹل میں علاج ہو رہا ہے تو وہ میری بہن کا گھر کری بھی تو وہی رہ رہے ہیں دو تین دن سے تو پلیز آپ لوگوں سے سب سے بزارش ہے کہ میرے اببو کے لئے آپ لوگ سب جو ہے دعا کریں کہ اللہ تعالی ان کو جلد جلد سہتیاب کر دے اور اللہ تعالی ان کو بلکل ٹھیک کر دے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے ہمارے ماں باپ جو ہیں ہمارے لئے سب کچھ ہیں تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں اپنے بلوگ پر اسٹارٹ جس کے لئے میں آج پھر کچھن میں ہوں تو میں کچھن میں جا رہی ہوں کڑائی بنانے چکن کی تو میں آپ سے دکھاتی ہوں سب سے پہلے تو آپ ہماری گیس دیکھئے سے پہلے آپ ہماری یہ گیس دیکھیں گیس نہ گیس کم آرہ یہ ہماری یہاں ہو رہی ہے پتیلی گرم چوکہ اب تک نہیں ہوئی ہے اور ہماری یہاں چکن کی ریڈی ہے میں ابھی آئی ہوں اپنی بہن کے گھر سے اور یہاں ہمارے ہیں چار سے پانچ سے دیکھ چھے دنوں پر ہوں ٹھیک ہے تو میں آج گھر کی کڑائی بنانے جا رہی ہوں ٹھیک ہے اور گیس دیکھنے آپ لوگ پلیس یہ دیکھیں گیس ہمارے گھر تو گیس بہت کم آرہی ہے ابھی میں گھر میں پہنچی ہوں اور گیس نہیں میں ابھی ابھی گھر میں پہنچی ہوں اور گیس بلکل نہیں آرہا ہمیں سٹارٹ کر دیتے ہیں جب ہمارے شہر کام پر آئیں گے تو پک ہی جائے گا انشاءاللہ میں آج گھر یہ مصالوں سے بنا رہی ہوں کڑائی چھکن ہی تو آج ہی پھر اسٹارٹ کر دیتے ہیں جی ویورس تو یہ دیکھیں ہم نے تماتر ریڈی کر لیا ہے تماتر کٹ لیا ہے اور ہم اس میں ڈال چکے تھے پہلے ہی تماتر ہو رہا ہے میں نے تماتر ڈال دیویں اور جیسے ہی آئی سٹا ایس پگیس میں پکے گا تو میں آپ لوگوں کو دکھاتی جاؤں گی جیسے جیسا بھی ہوتا رہے گا تو آپ لوگ بنے رہیے میرے ساتھ جی تو یہ میں نے ٹیمانٹو کے اندر لسنا درگ بھی ڈال دیا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں نے مسائلہ ریڈی کر لیا ہے میں نے ایک چمچہ جو ہے کپی بھی ملچے لیا ہے آدھا چمچہ میں نے ہنڈی لی ہے سابت گرم مسائلہ لیا ہے صرف جس میں زیرہ ہے اور لونگے ہیں دو عدد اور چارمان جو ہے کالی ملچے ہیں ٹھیک ہے اور تھوڑا سا مینے سپے زیرہ پیسا ہوں اور تھوڑی سی مینے پیسی زیرہ ملچے نہیں ہے اور نمک خس بھی ضرورا ٹھیک ہے تو ہمارے یہاں ٹیمانٹر گلتے ہیں اور ہم اس کے اندر ڈالیں گے چکن چکن جیسے ہی ہوگی تو ہم یہ مسائلہ بھی اٹ کر دیں گے اور آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے اور ہماری ویڈیو کو پورا وچ کیا کریں پلیز اور میرے کو سبسکرائب بھی کریں جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ہمیں سبسکرائب بھی کریں اور لائک کروں کیا کریں پلیز میری ویڈیو کو پلیز آپ لوگ میری ویڈیو کو پورا وچ کیا کریں اور لائک بھی کیا کریں پلیز آپ لوگوں سے پھر ایک دفعہ بولتی ہوں کہ آپ ہماری ویڈیو جو ہیں پوری دیکھا کریں ٹھیک ہے تو یہ ہم ڈاماٹر وغیرہ بھولتے ہیں اس کے بعد ہمیں تو آپ لوگ میرے ساتھ ایسے ہی بنے رہی ہیں اور پلیز میری ویڈیو کو فل ووچ کیا کریں اور لائک کیا کریں اور اگر آپ لوگوں کو پسند آتی ہے تو میرے کمنٹس بھی کرا کریں اور میں یہاں پہ پڑھتا ہے آپ کو گھر کے مساروں کی کڑا ہی بنا رہی ہوں اور ہماری بیز بلکل بھی ہماری بہت سیلو آ رہی ہے اور میرے یہاں ٹاماٹر ہو چکے ہیں اب میں اس کے اندر ڈائیتی ہوں ٹھیک ہے تو آپ کو بھی دکھاتی ہوں ہم ٹھیک ہے یہاں ٹھیکن اس کے اندر ایک ٹھیک دیتے ہیں میں نے اس کو اچھی طریقے سے دھولیا ہے ٹھیکن کو اور اب ہم اس کو ٹاماٹر اور لسند رکھ کے پیسٹ میں اچھی طریقے سے اس کی وہ نکال دیں گے تھوڑی سی سمیل ہوتی ہے اس کے اندر سے ہم اس کی سمیل نکال دیں گے اور پھر ہم اس کے اندر یہ جو ہمارے گھر کے مسارے ہیں جو ہم نے بنائے ہیں خود سے ملچی مسارے جو ہوتے ہیں گھر کے وہ ہم سب ڈال دیں گے اس کے اندر اچھی طریقے سے اس کو بھون کے اور ہلکا سا پاہیں ڈال کے ہم چکن کرنے کے لیے سکوٹ دیں گے جب تک ہم گون دیں گے آٹا دیکھیں تو آپ لوگ یہ دیکھیں ہماری ریسیپی اور پلیز میری ریسیپی پسند آیا کریں تو آپ لوگ مجھے لائک کیا کریں اور آپ لوگ میری ویڈیو کو شیئر کیا کریں دیکھیں پلیز میری دیکھیں کہ آج تو تھوڑی سی پھر بھی صحیح ہو گئی تھوڑی اچھی ہو گئی ہماری گیس بہت سلو چل گئی ہوتی ہے تو دیکھیں اب ہم اس کے اندر یہ مسارے کریں دیکھیں میں نے مسارے کے اندر سب کچھ ڈال دیا ہے ابھی جو پلیٹ کے اندر جو مسارے چپا گیا تھا ہم نے اس کے اندر تھوڑا سا پاہیں ڈال کے اس کو ہم نے اسی پانی میں میں سوچ رہی ہوں کہ چکن گلا لوں تاکہ چکن تو جلدی ہو جاتی ہے یہ ہاتھ کے ہاتھ ہو جائے اس کے اندر ہی پانی ڈال کے اور ہم اس کو اسی میں گلا لیتے ہیں تھوڑا سا پانی ڈالنا پڑے گا یہ کچھن ہو جائے گی جب تک ہم گون دیں گے آٹا پھر ہم آپ سے ملتے ہیں دیکھیں ہمارے ویورز ابھی تک پانی کم نہیں ہوا ہے اس کا ریزن کیا ہے کہ ہماری جو گیس ہے وہ کم ہو گئی ہے ٹھیک ہے اب یہ جیسی پانی کم ہوتا ہے تو پھر میں آپ کو تک ہوتی ہوں کہ ہم نے کیا کرنا ہے آگے یہاں میں نے گول لیا ہے آٹا اور ہم اس کو کو ڈھٹ دیکھیں ٹھیک ہے اب یہ گیس دیکھ رہے ہیں اتنا گیس آ رہا ہے کہ اس میں آرام تھا جو ہے ہلکی ہلکی آن سے پکا سکتے ہیں تو آپ لوگ کہہ رہا ہوں گے جو میں گول چھن گئی تھی اور میں نے اپنے بھوگی وغیرہ کیوں نہیں بنائی تو میرے کو اچھا نہیں لگ رہا تھا بھوگی اچھا ہی نہیں ہے تو مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ میں ویڈیو بناؤں تو بس آپ لوگوں سے یہ ہی میں کہوں گے آپ لوگ پلیز میرے ابھیوں کے لیے دعا کریں کہ انا پاک ان کو جل سے جل ٹھیک کر دے اور وہ پہلے کی طرح پہلے کی طرح ہم لوگوں سے بیسے ہی ہو جائیں ہسیں بولیں کھائیں پھلیں مطلب پہلے کی طرح ہو جائیں تو ہماری تو ریسپی جو ہے آج بہت لیت ہونے والی یہ دیکھیں گیس نظر آرہی ہوگی آپ لوگوں نظر آرہی ہے گیس اکنی سی لوگ گیس آرہی ہے کہ اب ہم بتائیں اس میں پکائیں تو کیسے پکائیں تو پلیز آپ لوگ جو ہیں ہماری گیس کے لیے بھی دعا کریں کہ ہماری گیس آرہ ہے تو بس اب ہماری یہاں پہ ریسپی دیکھتے ہیں پانی تو ابھی بھی ہے پانی تو ابھی بھی ہے اور بس پانی ہتم ہوتا ہے تو پھر ہم اس کو بھولیں گے اس کے اندر ڈالیں گے کسوری میتھی کسوری میتھی کے ساتھ ہم اس کے اندر بڑی والی یہ بڑی والی ہریپیٹ بڑی والی ہریپیٹ اس کے اندر ڈالیں گے جب ہم اس کو بھونیں گے تو یہ جب بھون جائے گی تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کوشش کروں گی ٹھیک ہے ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے ٹھیک ہے تو یہ بس پلیز لائک کریں شیئر کریں اور کارمنٹس کریں ٹھیک ہے اور میرے اببو کے لئے سب دعا کریں کہ وہ جل سے جل ٹھیک ہو جائیں اور اللہ تعالی ان کو بھلکو صحیح کر دیں پہلے کی طرح جیسے وہ ٹھیک اور آپ لوگوں سے ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں اجلی ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ